زلہ پنچائے صدت سے ببلو خان آیودیا میں مندر بنانے کے پاکش میں ہیں ان سے بات چیت کی ہمارے سموادات آنے جہاں ایک اور رام مندر کو لے کر ہندووں پاکش میں خوشی دکھائی دے رہی وہیں بھی ہمارے ساتھ اس سمیں موجود ہیں ببلو خان جو ضرور مسلم ہیں لیکن ان کے بھاونائے جو ہیں وہ ساری ہندووں والی اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ جل سے جل رام مندر کا نرمان ہمارے ساتھ موجود ہیں کیا کہنا چاہیں گے ببلو خان جی آج اس طرح سے فیصلہ آنے والا ہے کیا لگتا ہے آپ کو دیکھیں جو بھاونائے ہماری ہیں وہ صرف ہندو والی نہیں ہندوستانی والی دیکھیں ہم جو کار کر رہے ہیں وہ ہم قرآن اور حدیث کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں ہمارے قرآن اور حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے کہ خون بہا کر عبادت قبول نہیں ہوگا خون بہا کر عبادت جائد نہیں ہے تو یہ جو مسئلہ ہے رام جنم بھومی اور بابری مسجد کا تو دیکھیں یہ جنم بھومی کا مسئلہ ہے مسجد اور مندر تو انیک ہیں وہ کہیں بھی بنایا جا سکتا ہے کہیں بھی نماج ادا کیا جا سکتا ہے جس طرح سے ہندو مسلمانوں کے لئے کعبہ دنیا کے ہمارے مسلم سماج ہیں ان کے لئے کعبہ ایک ہے اسی طرح سے کرتے دنیا کے ہندو سماج کے لئے رام جنم بھومی ایک ہے کافی طرح کی دھمکیاں مل رہی ہیں جیسا بھی آپ نے بتایا ہے جی دیکھیں ایسا ہے جب سے میں محیم چلایا ہوں تب سے لگاتار سوچل میڈیا دورہ اور پھون کے دورہ ہم کو آتنکی ہمارے پروار کو گڑھانے کیلئے بات کیا گیا اور لگاتار ہم نے کئی بار اپنی کسن بھی دیا ہم کو سرکاری ساسن دورہ ہم کو ایک سوچھا بیوستہ دیا گیا ہے اور میں لگاتار کئی ورسوں سے رام مندن نرمان کی محیم چلا رہا ہوں جو کہ ہمارا پروار آسرچید ہے وہ سرچید نہیں ہے جتنا خطرہ رام جنم بھومی کے لیے بنا ہوا ہے تو اتنا خطرہ میرے و میرے پروار کے لیے بنا ہوا ہے میں آپ کے چینل کے محیم سے اپیل کرتا ہوں کہ میرے پروار کی و میرا سرچہ بڑھائیں تاکہ دیش کے ہر اچھا کام کے لیے ہم لوگ آگے آئے اور ہم کو ہمارے جسے لوگوں کو دیکھ کر اور لوگ بھی آگے آئے اگر خدا نہ خاصتہ آتنگبادی اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے اور ہم اس دنیا میں نہیں رہے ہمارا پروار نہیں رہا تو بیسوا سوٹ جائے گا ساسن و اپر ساسن پر جس طرح سے آج مکلن پخش کے وکیل راجید دھون نے نقشہ کو فار دیا عدالت کیا لگتا ہے کہیں نہ کہیں سے وہ لوگ اس معاملے سے خوش نہیں ہیں رامندر میں بننے کو لے کر دیکھئے ایسا ہے کہ ہم نے دنگل بہت دیکھا ہے اکھاڑے میں جب پہلوان لڑتے ہیں تو اکسن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو پہلوان جب ہارتا ہے تو وہ کبھی دانت کاٹ لیتا ہے کبھی چٹکی کاٹ لیتا ہے کبھی اکھاڑے سے مکاری کر کے بھانگنے کا پریاز کرتا ہے تو یہ وہی سب دکھ رہا ہے یہ ان کی غلط مان سکتا ہے ایسے لوگوں کو کیونکہ یہ دیش کی سب سے بڑی عدالت ہے انہوں نے اس عدالت کا اپمان کیا ہے ایسے لوگوں کو کٹھوڑ سے کٹھوڑ سجا ملنا چاہیے تاکہ دیش کے ہر ناغلی کو یہ بشواس ہو بہت دو شکریہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جلہ پنچائر صدس ایوڈھا کہ ببلو خان تھے جن کا صاف طور پر کہنا یہ ہے کہ میں لگاتار مندر بنانے کے سمرتھر میں ہوں اور مجھے اس کے لیے تمام طرح کی مجھے وہ میرے پریوار کو دھمکیاں بھی ملنے ہوں میں سرکار سے اپیل بھی کرنا چاہتا ہوں کہ مجھ کو سرکشہ دی جائے اگر میرے پریوار کو کچھ ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار یہ سبھی سنگٹھن والے ہوں گے جو لگاتار مجھے دھمکیاں دے رہے ہوں لگاتار ان کا کہنا یہ ہے کہ مجھے انتظار ہے رام مندر کے فیصلے اور مجھے یقین بھی ہے کہ فیصلہ ہندووں کے ہی پکش میں آئے گا سندیپ خیر کیمرہ پسن پریانش کے ساتھ آر نائن ٹی وی آیودھیا